و سلام على عباده الذین اصطفا خصوصاً على سيد رسول و خاتم الانبیاء المبعوث الى کافرة للناس بشیراً و نزیراً و داعیاً الى اللہ بیذنه و سراجاً منیراً و سل اللہ تعالی و علی و علی و اصحابه و ازواجه و زریاته و اہل بیته و بارک و سلم و سلم تسلیماً کسیراً کسیراً اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک الَّذین اجتربوا الظلالة بالهداء فما ربحت تجارت وما كانوا مرتدین و قال سبحانه و تعالی اولئیک کتب فی قلوبهم الیمانان و قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ و قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنا آمنتوا باللہ صدق اللہ مولانا للي لظیم و بلغنا رسوله النبی الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید واجب علی احترام مزرگو عزیزو دوستو اللہ جللہ شانہو نے انسان کو دنیا کی زندگی بہت ہی بہترین عطا فرمائی ہے بہترین زندگی وہ جی زندگی کا اللہ نے اپنے بندے کے لیے انتخاب فرمایا اور بہترین زندگی وہ کہ بندہ اپنے لیے اپنی زندگی کا انتخاب کرتا ہے اس نے اپنی زندگی کا انتخاب کیا کہ میرے پاس دنیا کی ساری سہولتیں ہو کبھی میرے پہ پریشانی نہ آئے ہر طریقے کی گرمی سردی کے بچاؤ کی میرے پاس ساری تدبیریں ہو سہولتے ہو پہننے کے لیے اوڑنے کے لیے بچھونے کے لیے ساری چیزیں میرے پاس ہو اور دنیا مجھے کہے کہ اس پر اللہ کی بڑی خیر ہے تو یہ ایسا آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بہت کامیاب ہوں کاروباری دنیا میں میرا نام عوام الناس کے حلقے میں ایک میری پہچان ایک میرا نام ہے تو یہ آدمی سمجھتے ہیں کہ میں بہت کامیاب ہوں ان ساری چیزوں کے پیچھے انسان کی ناکامی چھپی ہوئی ہے جو انسان کو موت کے وقت ظاہر ہوگی پھر زندگی کے تمام لمحات کو یاد کر کے سوچے گا اور حسرت کرے گا کاش میں کچھ کر لیتا ایک زندگی انسان کی یہ جس زندگی کے آخر میں کاش آئے گا اور ایک زندگی یہ کہ جس کا اللہ جللہ شانو نے انسان کے لئے انتخاب کیا اور منتخب کردہ اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی فرمایا بندے اس رستے پر چلے گا اور اس طریقے سے چلے گا جتنا تجھے عطا کروں گا ایک بھی چیز کا قیامت کے دن حساب نہیں لوں گا اولاد دوں گا اکریم اولادکم او کما قال علیہ السلام آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو ہمارے میں سے کون اپنی اولاد کو عزت دیتا ہے اب بہتبہ تو تردہ کر کے بات کرتے ہیں کبھی جی جناب کر کے اپنے بچوں سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراتریم اولادکم اپنی اولاد کو عزت دو ہم تو چھتر جھتے ہاتھ کے اندر پکڑ کے بیٹھ ہوتے کبھی ان سے مسکر آگے بات ہی نہیں کرتے گیارہ سال سے لے کر اکیس سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے کہ باپ کو چاہیے جیسے شہادت کے ساتھ درمیان والی اولی ہے اپنی نوجوان نسل کو اپنے ساتھ ایسے چپکا کے رکھے یہ اتنی قیمتی زندگی کے لمحات ہیں مرے ہیں سال ہیں کہ اس میں بن بھی سکتا ہے اس میں بگڑ بھی سکتا ہے اور اس کا بنا ہوا آخیر تک بنے گا اور اس کا بگڑا ہوا آخیر تک بگڑے گا جو عادت انسان کے اندر بچپن کے اندر آ جائے وہ موت تک انسان عادت وہ موت تک اس کے اندر رہتی لیکن ہمیں تو کاروبار سے فرصت نہیں ہمیں اپنے بچوں میں پیٹھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں سوتے چھوڑ کے گئے اور سوتے چھوڑ کے سوتے آ کر ملاقات کر لی بہت قیمتی لمحات اور انسان دنیا کی کمائی کے چکر میں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے اپنی اولاد کو وقت نہ دینے کی وجہ سے وہ دور گزر گئے اپنا ہم ملی پکڑ کے دکان پہ لے کے جاتے تھے ہم ملی پکڑ کے واپس آتے تھے اس وقت کی عادت آج پچاس ساٹھ ستر چتر سال کی عمر میں پڑی ہوئی ہے چائے والے ہوتل پہ نہیں بیٹھے گا ہمارا گزر دکان پر نہیں بیٹھے گا گھر سے دکان پر دکان سے گھر گھر سے کام کام سے واپس بچپن کی عادت ہے ہمارے جب گھر کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو گھتے ہیں پچاس سنوے لے لے بار جا ہمارے میری نماغ ناکاسر میں در دوری پھر وہ گھر میں آتا ہی نہیں پھر وہ روتے تو جو زندگی اللہ نے محبور کو دے کر آپ کے رہے میرے لئے بھیجا اللہ کی قسم و زندگی کے اندر کوئی خمی نہیں میں چاہوں کہ اپنی سوچوں سے اپنے ذہن کی مصعاتوں سے اس زندگی کو قیمتی اور اور بہتر بناو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میری سوچ بھی ناکس ہے میری عقل بھی ناکس ہے اللہ کا قرآن میرے بارے میں اور میری عقل اور سوچ کے بارے میں بار بار کہہ رہا جوانی گزارنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اگر کوئی آدمی ہٹ کر کے کہ میں اس سے بہتر جوانی گزاروں وہ ناکام ہوگا دھوکے میں آئے گا پریشان ہوگا بھڑے پا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس عمت پر اللہ نے عطا فرمایا شعور جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا رحمت اے دو عالم کے ذریعے سے اکل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کا پیسہ اور دنیا کا مال کمائے اور اپنی آخرت دنیا کمانے کے اندر کھو دے اس سے بڑا تو بے وقوف کوئی نہیں مفلس کون ہے غریب کون ہے جس کے پاس پیسہ نہیں غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لئے اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیری غریبی کا طریقہ بتلایا آج دنیا کے کچھ حلقے مسلمانوں پر گلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہو کر غیر مذہب ہو کر بطمد ہو کر ہم انسانیت کے حقوق کو زندہ کرنے کی لوگوں میں شروع پیدا کرنے کی ہم ایک محنت کر رہے ہیں اور ان کی محنت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے پوری دنیا کی انجیوز پوری دنیا کے اندر جتنے سمینار اور پوری دنیا کے اندر جتنے پروگرام ہو رہے ہیں وہ انسانی حقوق پر مپنی ہو رہے ہیں اور ہر کوئی انسانی حقوق کی پامالی کے لیے مسلمانوں پر گلی اٹھا رہے ہیں اور جو وہ خود کر رہے ہیں کشمیر میں فلسطین میں افغانستان میں چیچنیا میں برما میں اور مسلمانوں پر جو کر رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا اور مسلمان اپنے حقوق کی آباد اٹھائے گا تو مسلمان اپنے حقوق در کھلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ ہماری صلاحیتیں ساری دنیا اور دنیا کے بنانے پر اور دنیا کی زندگی کے کامیاب ہونے پر لگ رہی ہیں ہماری صلاحیتیں آخرت پر نہیں لگ رہی ہیں اللہ اس کے رسول کو رازی کرنے پر نہیں لگ رہی ہیں اچھا بھلا مجھے ایمانداری سے بتاؤ آپ سارے بزاری لوگ ہو آپ سارے کاروباری لوگ ہو آپ صبح سے لے کر بارہ بجے تک ایک بہت تک کاروبار کر کے آئے ہو اور جا کر بھی رات تک آپ کرو گے اگر لاب ڈام نہ ہو تو پھر آگے بھی آپ کرتے رو گے ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا آپ گہاگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے وہ سودا لے اور سودا لے کے دکان سے اترے اور آپ کو پیسے نہ دے تو آپ اسے دکان سے اترنے دے گئے بھائی چھابڑی پروز سے لے کر بڑے پلازے والے تک وہ کہے گا تعلق اپنی جگہ عید کے دن ہے بھائی محبت اپنی جگہ پیار اپنی جگہ یہ کمائی کے دن ہے پیمٹے کرنی ہے قدار مار تو بھائی جب ایک بزار میں دنیا کا تھوڑا ساز و زمان آپ خریدنے کے لئے جائیں آپ کو بغیر پیسے سے نہیں ملتا تو اتنی بڑی جو اللہ نے جنت بنائی وہ بغیر عمال کے کیسے ملے گی اس کے لئے کچھ نہیں کرنا بس ایک ہستی ہے جو آپ کی میری بخشش کروا دے گی وہ انتظار میں بیٹھی ہے وہ ایک ہستی آپ کے میری انتظار میں بیٹھی ہے ہاں بھی آجا کناہ لے کے آجا دکھ لے کے آجا ظلم کا بزار لے کے آجا دونمری لے کے آجا سود کا بزار گرم کر کے آجا بیٹیوں کھاک کھا کے آجا بینوں کھاک کھا کے آجا ماں کے ذر میں جوتییں مار کے آجا باپ کو بیوی کے کہنے پر دھکے دے کے آجا اور بھائی کو بھائی سے جدا کر کے آجا اللہ وقت پر نجاز مقدمات میں پسا کے آجا 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 پریشان ہو نہ ہونا میں تجھے حضر کوثر بھی پلاؤں گا تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر بھی لے کے جاؤں گا پھر تو پھر نظام کچھ بھی نہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں انڈی تقلید اور گندی تحقیم نے کس رازتے پر لگا دیا کوئی آدمی کامیاب ہو کر مر رہا ہے دنیا سے اللہ جی سے چاہے مار دے ورنہ مجھے بتاؤ کون آدمی کس کو مرتا دیکھ کر آپ نے گرنٹی دے سکتے ہیں یہ آدمی جنت کے اندر جا رہا ہے چلے آپ کے پاس ہے آپ بتلائیے ہم تو اس بیماری کے عالم میں سندھ پنجاب دائے بھائے دھوڑنے کوئی ایک آدمی بتا ہے کوئی ایک آدمی چار چار پانچ پچ جنازے ایک دن کے اندر کوئی گاؤں کوئی بستیاسی نہیں جا جنازے کا اعلان نہ ہوتا کون آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں آدمی جنتی اس کی میرے دوست و بزرگو وجہ یہ ہے کہ جس وقت دنیا کے اندر محنت ہو رہی یہ ساری کی ساری دنیا بنانے کی اور دنیا پر بننے کی محنت ہو رہی ہے آفرت بنانے کی کوئی محنت نہیں کرتا اور یہی وجہ ہے کہ اپنے گھر شام کو خوشی خوشی جاتا ہے لیکن جو اصلی گھر قبر ہے وہاں جانے کو میرا بھی دن نہیں کرتا آپ کا بھی دن نہیں کرتا کیونکہ ہے یہ خالی اس گھر کے اندر ایسی کی سہولت پنکے کی سہولت لائٹو کی سہولت سب کچھ ہے وہ گھر ہے اندری کوٹلی بلکہ جو ہمارے سے پہلے چلے گئے ان سے بھی جا کر ملنے کو دل نہیں کرتا خواہ وہ امی جان ہو ابو جان ہو بھائی جان ہو بیٹا ہو بیوی ہو اس کا دل نہیں کرتا سال سال گزر جاتے میرے محترم دوست و مجرگو اپنی سوچوں کو بدلو اللہ نے جو اسلام اللہ نے جو پیارے نبی کے ذریعے ہمیں انسانیت کے جینے کے جو حقوق عطا فرمائے خدا پاک کی قسم وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملیں گے سوائے اسلام کے اندر ہمارا دین جانوروں کی عزت سکھاتا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دجلہ کے کنارے بیٹھ کے رو رہا ہے بائیس لاکھ مربع میل کا حکمران صاحبہ کہتے ہیں عمر کیوں رو رہے ہو کہ ڈرتا ہوں دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا عمر اس کے بارے میں کیا جواب دے تو میرے بھائیوں جو اس کو ملنگو جو ازادی جینے کا حق اسلام اور جو انسانی حقوق کی اسلام نے ہمیں دعوت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کا کوئی مذہب میں رزیز ہو اس کے مقابلے میں آکے کھڑا نہیں ہو سکتا غلاموں کے حقوق اللہ ہوا حقوق اپنوں کے حقوق پرائے کے حقوق اسلام نے ہمیں عطا پر ایک دوسرے کی خیر خائی کا جذبہ ایک دوسرے پر اثار اور حمدردی کا ضرب جذبہ یہ اسلام نے سکھایا اللہ اکبر اور اسلام ہی نے یہ بتلایا قرآن کے ذریعے یہ بتلایا کہ اللہ تمہارے سے وہ چیز چاہتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو وہ تم اسے دو پھر تمہارے ایمان کو اللہ کا کمالات کے درجے تک اللہ پہنچائیں گے اب ہم آپ اپنا اپنا ہم اندر جھاک کے دیکھیں کہ جو مجھے پسند ہے وہ میں اللہ کو دیتا ہوں یا جو اللہ کو پسند ہے اور جس چیز کا وہ میرے سے تقاضہ کرتا ہے میں وہ اللہ کو دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کے خادم جناب نافر رضی اللہ تعالی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نظر تمر کے بیٹے بیمار ہو گئے اور حضرت نافر سے کہنے لگے مجھے مچھلی کی خواہش ہے بدینہ کے اندر مچھلی کا موسم کوئی نہیں تھا پریشان ہوئے اللہ غنی ڈھونٹان کے ایک مچھلی کا دانہ ڈیڑھ دینار کے اندر لے آئے اس کو صاف شدرہ کیا اس کا سالن بنایا کھانا تیار کر کے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کے سامنے لاکے رکھ دیا اتنے میں دروازے پر ایک فقیرہ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نو تینگو فی سبیل اللہ کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانے کو دے دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان کے آگے مچھلی برتل کے اندر شوربہ سالن پڑا ہوا تھا آپ نے حضرت نافر سے فرمایا اس کو اٹھاؤ جا کے سائل کو دیا وکہ لگا جرہ جی مدینہ میں ڈونڈے سے نہیں ملتی تین چار دن کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق مچھلی تلاس کر کے لیا اور مہنگ داموں لے کے آیا آپ کھالو اسے میں جا کے پیسے دیاتا ہوں فرمایا نہیں نہیں اس کو جا کے مچھلی کا سالن دے گیا اب وہ پورے کا پورا پیالہ اٹھایا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف سے حضرت نافر رضی اللہ تعالی انہوں نے جا کے فقیر کو دے دیا عبداللہ بن عمر سبر شکر کر کے بیٹھ گئے حضرت نافر ٹین لگے میں اس فقیر کے پیچھے مدینہ کی گلی میں دوڑ گیا آوازے دے گئے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے خدا تیرا بھلا کرے میرے سے سوتا کر لے یہ مچھلی کا دانہ میں دیڑھ دیڑھ دینار میں لے کے آیا اگر اس کے بدلے تو دو دینار لے لے تو سالن مجھے واپس کر دے اس نے کہا مجھے کیا میں نہیں کھاؤں گا تو ایسا کون سی مصیبت میرے پہ آ جائے گی لا دو دینار دے دے اور مچھلی تو سالن واپس لے لے حضرت نافر کہتے ہیں دو دینار دے کے میں خوشی خوشی واپس آ گیا اور عبداللہ بن عمر کیا گیا میں نے مچھلی کا ڈونگلہ کے رکھ دیا میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہابی نوش فرمائیے آپ نے فرمائیے تو وہی سالن ہے جو میں نے فقیر کو دیا تھا کہنا کہ جی ہاں تیرے وات پاس واپس کہاں سے آ گیا کہنے لگے میں نے دو دینار کے اندر اس کا سودا کر کے اس کو واپس لے لیا عبداللہ بن عمر کہنے لگے تو نے غلط کیا اور میرے دل کو دکھایا ہے ایسا کر یہ مچھلی کا سالن بھی واپس کر گیا اور اس سے دو دینار کا تنہیں تقاضہ نہیں کرنا اللہ اکبر تو مجھے خوش کرنے کے لئے مچھلی کا سالن لے کے آیا تھا مجھے تو خوشی اس بات کی کہ میں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا اللہ اکبر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا اللہ اکبر تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسند دیدہ چیز اللہ کو نہ دے دو فرمایا میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں کہ اللہ کو پسندیدہ چیز نہ دو اے میرے نافے اللہ تیرا بھلا کرے تو نے میری خواہشات کا خیال کیا کعبے کے رب کی قسم کھانے سے زیادہ مجھے اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ خوشی ہو گئی ہے کہ ہمارے دسترخان کے اوپر یہ حال ہے میرے عزیزوں اللہ اکبر چار پیسے آنے کی دیر ہے ہم اتنا اب آپ پیسے باہر نکل جاتے ہیں چار ویسے آنے کی دیر ہے ہم چادر سے باہر نکل جاتے ہیں میرے عزیزوں یہ حسان کو اپنی اوقات بھی بھولنی چاہیے فروردگار عالم نے کس حالت میں رکھا تھا اقبال مروم بھی کہہ کے چلا گیا فرمایا وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو قومیں اپنا ماضی بھول جائے کر دیئے کہاں چھے اللہ نے اٹھا کر کہاں سے کام بٹھا دیا میرے عزیزوں اگر وہ اونچائی پر بٹھا سکتا ہے تو گرا بھی سکتا ہے وہ مالی کے کائنات ہے وہ کرنے پر آئے تو حمشے کے غلاموں کو بیت اللہ کی چھت میں کھڑا کر دیتا ہے آج میرے عزیزوں اللہ اکبر پوری دنیا کہتی ہے غلاموں کے حقوق مزدوروں کے حقوق اسلام نے نیمت لائے آؤ میرے عزیزوں اسلام نے کیا حقوق بتلائے حضرت ابیلال حمشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا اے بیلال سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری ملاقات کب ہوئی کہنے لگے جب میں عبداللہ بن جدعان کا غلام بن کر میں مکہ میں آیا اللہ اکبر ہمشے سے بکتا بکاتا ہوایا میری دو بہنیں ابباجان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا ایک میرا بھائی اور میری والدہ جب ہم مکہ پاک میں آئے حضرت بیلال کے باجان کا نام ربع تھا بیلال بن ربع جب مکہ کے اندر آئے کہنے لگے میں کون پہ چانتا تھا آتی پورے کے پورے خاندان کو عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا پھر عبداللہ بن جدعان سے عمیہ نے خرید لیا اللہ اکبر ایک ایک وقت میں ہمشے کا بیلال چار چار چکیاں چلائے کرتا تھا کہنے لگے میں بکہ مجھے بخار ہو گیا میرا مالک کمرے میں آیا اور اس نے آ کر مجھے کھڑا کر دیا اس نے کہا چار چکیوں کے اندر جاؤں ہیں صبح سے پہلے نہیں پیسے گا تو جنہیں مکہ کے چون میں کھڑے کر کے درے لگاؤں گا اللہ اکبر کہ اتنی دیر میں وہ کہہ کے گیا رحمت دو عالم کا اچانت میں اسی گھر اسی حجرے کے پاس سے گزر ہوا مجھے قراتا دیکھ کر مجھے روتا دیکھ کر کہ بیلال مجھے اندر آنے کی اجازت ہے میں نے کہا جی آ جاؤ آج سے پہلے آپ کی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی اللہ اکبر وہ چمکتا تمکتا چیرہ وہ سرمگین آنکھیں وہ لمبی لمبی ظلفیں مازاغل بسر کے نیر جب میرے سامنے آئے کہہ لگے بیلال کیا ہوا اللہ اکبر میں جانتا کوئی نہیں تھا میں نے کہا آپ کو حال کی پڑی ہے بخار سے میرا جسم کب کپا رہا ہے مجھے روٹی کسی نے نہیں دی مالک بڑا سخت ہے جا بزرگا پناہ تو کام کر مجھے چکی چلانے دے میرا مالک صبح مجھے مارے گا حج بیلال کہتے میری طرف دیکھا اس قرائے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں تھا اور خجوروں کی پلیٹ ہاتھ میں تھی کہ میرے بیلال میں اپنے گھر سے لے کے آیا خود بکری کا دودھ لے کے آیا اے میرے بیلال تو اسے بیٹھ کے کھا اور دودھ پی لے اور آرام سے جا کے بستر پہ سو جا اللہ اکبر تجھے صبح آٹھا پیسہ پیسہ ملے گا حج بیلال کہتے ہیں اللہ اکبر پہلی مربع تعرف کیا انہوں نے آنکھوں یا آنکھوں میں مجھے اپنا بنا لیا میں بیسٹر پہ لیٹھ کے سو تا رہا خدا کا پیغمبر ساری رات میرے حصے کی چکی چلا تا رہا کہ اگلا دن آیا پھر رات کی تاریکی میں تشریف لے آئے نہ میں نے ان سے پوچھا آپ ہے کون نہ انہوں نے بتایا میں کون ہوں اگلے دن بھی ساری رات میری چکی چلا کر اللہ اکبر صبح دعائیں دے کے چلے گئے جب تین چار دن گزرے میں نے کہا اے موسی نے انسانیت بتاؤ تو صحیح آپ ہو کون ماں سے زیادہ پیار کرنے والے باپوں سے زیادہ شبک کرنے والے بھائیوں سے زیادہ ہمدر دوست سے زیادہ احساس کرنے والے آپ اپنا تعرف تو کرا دیجئے کہ بھائی تیرا کام ہو رہا ہے تعرف کا تو کیا کرے گا کہ نہیں نہیں میں آج آپ کو جانے نہیں دوں گا اپنا تعرف فرمائے آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ کہ بھائی نے قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا اللہ اکبر بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھیں محمد تیرے جیسا اخلاق والا نہیں دیکھا تیرے سے دور رہنا ہی محاقت ہے آہ مجھے کلمہ پڑھا دے اللہ اکبر بلال کہتے چکی نہیں چلی بلکہ میرے سینے سے میرے دل سے کفر کا زنگ اترا میرے کلمہ پڑھا میرے اپنے کلمے کو چھپا لیا ظاہر نہیں کیا اللہ اکبر اگلے دل مکہ کے چونک کے اندر حضرت امار رضی اللہ تعالیٰ نے کو باندھا ہوا ہے دیوار کی طرح موکر رکھا ہے اور امیہ ربو جال اللہ اکبر حضرت امار کو درے مار رہے ہیں امیہ نے کہا امیہ مار مار کے تھک گیا اور کہنے لگا بلال آجا اب میرے اسے کی مار تو مار بلال کہنے لگے میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا میں اپنے بھائی امار کو کیسے مارتا اللہ اکبر میرے مالک نے درہ دے دیا اگر اسے نہ مار ہوں تو میں نہیں بچتا اگر اسے مار ہوں تو یار کی یاری میں فرقا جائے گا میں نے درہ پکڑا اور حضرت امار کے پاس گیا میں نے کہا امار بتا کیا کرو یا میرا امتحان ہے اللہ اکبر اگر مار ہوں نہ تو جان جاتی ہے اگر تیرے پر درہ اٹھاؤ تو محمد کی وفاداری جاتی ہے حضرت امار کہنے لگے بلال تجھے خدا کا واسطہ میری مار دیکھ میری تکلیف دیکھ اے بلال الکی مار مکہ کی تبتی دھوم میں برداست نہیں ہوتی تو مجھے مار دے اللہ اکبر میں تیرے سے گلہ نہیں کروں گا حضرت بلال نے درہ اٹھایا امیہ کے مو پر پھیک کے مارا کہ جو مار سے درد تجھے ہوتا ہے وہ ہی مار سے درد مجھے ہوتا ہے جو مار سے درد مجھے ہوتا ہے وہ ہی تجھے ہوتا ہے امیہ آجا آج کے بعد ایک نہیں دو آدمی لے اب تجھے بلال کو بھی مارنا پڑے گا ادھر امار اور بلال کی زبان سے آداد کا طرح نہ جاری ہو جائے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالی کون کہتے اسلام نے غلاموں کو حق نہیں دیا سیدنا بلال حمسی رضی اللہ تعالی کہتے پتہ لگ گیا امیہ کو پتہ لگ گیا اللہ غنی مکہ کے کافروں کو بلال نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا اتنا مارا کرتے اتنا مارا کرتے بلال کہتے ساری ساری رات مجھے کھڑا رکھتے مجھے بیٹھنے نہ دیتے مارنے والے دس دس مارنے آتے مار مار کے تھک جاتے بلال کے ایمان میں کمی نہ لاسکتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بھرم کعبہ کے اندر حضرت بلال کو پٹتا دیکھا حضرت عباس کے پاس سلے گئے اور جا کے کہنے لگے امیہ میرا دشمن ہے بلال تیرا تیرا ساتھی ہے تیرا یار ہے مجھے دیکھ کے غصہ آئے گا اب باز جا تو بات کر کہ بلال کو کتنے میں بیچے گا میں بلال کو خرید لوں گا کاش میرے پاس یمن کی حکومت آ جائے اور امیہ یمن کی حکومت کا سودھا کرے رب کعبہ کی قسم یمن کا تخت دے دوں گا ہمشے کے بلال کو جانے نہیں دوں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالی لانوں گئے اور جا کے کہنے لگے امیہ اس کال غلام کو بیچ دے کہ لگا ہاں بیچوں گا بتا کس نے بھیجا کہ اللہ اکبر ابو بکر نے بھیجا کہ پھر تین اس کے پاس جو غصین غلام ہے وہ مجھے دے دے اور باز جگہ آیا ایک کلو سونا مجھے لاکے دے دے حضرت عباس رضی اللہ تعالی جناب سینا صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے شانو والے ابو بکر کہ کیا ہوا کہ بس اسے خریدنے کی اسے پانے کی امیدیں تفر کر دے کہاں سے ایک کلو سونا لائے گا اور کہاں سے تین غلام لائے گا اللہ اکبر یہ حضرت عباس حضرت سیدیق اکبر کو لے کے حضور کے پاس لے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام خریدنے کے لئے گئے تھے آپ کے بلال کو خریدنے کے لئے گئے تھے امیہ نے ایک کلو سونا مانگا نبوت کی آنکھیں برسنے لگی فرمایا تو چولے میں پیمد لگے ہوئے ہیں سونا کہاں سے لے کے آئے ہیں اما خدیجہ دروازے کے ساتھ کان لگا کے گھڑی تھی اللہ اکبر دروازے کی دستک بہ جائی حضور نے فرما خدیجہ کہ سونے ذرہ ایک منٹ کے لئے اندرانا اللہ کے پیغمبر اندر تشریف لے گئے بھائی خدیجہ نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار دیے کہ قبلی والے بلال چاہتا ہے میں کنگن رکھ کے کیا کروں گی گلے سے ہار اتار دیا اپنی چوڑیوں اتار دی کہ جاؤ ابو بکر کو دے دو اللہ اکبر اگر میرے کنوں سے بلال تیرے قدموں میں آ جائے تو رب کعبہ کی قسم خدیجہ کے لئے یہ سودہ سستا ہے حضرت بلال اللہ اکبر اوہ میرے عزیزوں ایک نبی کے بلال کے ذکر کو پوری دنیا کے اندر پھلا دو لاوالسانی حقوق والوں کو اللہ اکبر دیکھو غلاموں کا غلام ہے اللہ اکبر نبی اس کے لئے کتنا بیتام ہے جناب سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیوں کے لگے جب اپنے بلال رضی اللہ تعالیوں کو امیہ کی قید سے حضاد کرایا رسیاں ہاتھ کے اندر پیروں کے اندر بیڑیاں مانی ہوئی ہیں اللہ اکبر چار چکیاں بلال کے ارد گرد رکھی ہیں بلال حرکت کرتا ہے چکی کا پاٹ گھسٹتا ہے بلال کے جسم کے اندر پھاڑ پیدا ہوتا ہے سیدہ سیدی کے اکبر حالت دیکھے اللہ اکبر حضور کے پاس نہیں لے گئے بلکہ گھر لے گئے اللہ اکبر بلال سے سنو آگے سیدی کے گھر کی داستان کا مجھے چرپائی پر اٹھ پٹھایا پھر تیل مگوایا اپنی آستی نے چڑھا کے میرے جسم پر میرے زخموں پر تیل لگایا پھر اپنی چادر اپنی پگڑی سے میرے جسم سے زخموں سے خون ساف گیا پھر میرا اپنا کرتا مگوایا مجھے پہنایا اپنے سر سے پگڑی اتاری مجھے پہنائی اپنے سرانے سے سرمہ اٹھایا مجھے لگایا کہ بلال تجھے پتہ ہے تو آج کہاں جا رہا ہے بلال تجھے پتہ ہے تو آج کس کی ملاقات کے لئے جا رہا ہے اوہ بلال بیٹے کے لئے ماں باپ انتظار کرتے ہیں ہمشے کے بلال تیرے لئے دروازے پہ محمد الرسول اللہ انتظار کر رہا ہے سیدنا بلال حفصی رضی اللہ تعالی اللہ اکبر میرے عزیزوں یہ بلال حفصی ہے اللہ اکبر صحابہ میں جس نے سب سے پہلے حضور کی حفاظت کے لئے نیزہ اٹھایا تھا یہ بلال حفصی ہے اللہ اکبر جس نے کبھی اپنے حق کا تقاضی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کی خدمت یہ کیے اللہ اکبر جب پکڑی بھی سر پہ باندی سرمہ بھی لگا دیا کرتہ بھی ستیق نے پہنا دیا ابو بکر نے ہاتھ جوڑ دی کہ بلال حضور کے پاس جا رہا ہے یہ خدا کا راستہ حضور کے سامنے جا کے رونا نہ وہ تو پہلے ہی تیرے لئے رو رو کے حلقان ہو گیا ہے سہینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہتے بلال کا ہاتھ پکڑ کر اللہ غنیوے حضور کی خدمت میں لے گیا رحمت والے نبی نے حضرت بلال کا استقبال کیا شانو والے بلال کو دیکھا صدیق اکبر کہتے میرے یوں کر کے سر نیچے کر لیا اور بلال کو اشارہ کیا خبردار حضور کے سامنے نہ رونا اللہ اکبر کا بات ہی کچھ اور ہو گئی معاملہ کچھ اڑتا ہو گیا آپ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا بلال تیرے پاس لے آیا اللہ کے پیغمبر نے نبوت والا دامل پھیلایا آپ نے فرمایا صدیق تیرے کون کون سے حسانوں کا بدلہ دوں گا صدیق کہنے لگے میری آنکھوں میں آسو آگئے بلال نے مجھے کونی ماری کہہ مجھے تو کہتا تھا دارو اور تو خنزاروں کا تار رونے لگ گیا کہہ لگا اللہ اکبر تجھے پتہ نہیں کون اپنی زبان سے کہہ رہے اللہ اکبر جس کی زبان کو اللہ دیکھا وَمَا يَلْتِقُ عَدِ الْحَوَا إِلْوَا إِلَّا وَحْيُّ عَيُّوَا آن وہ پیغمبر کہہ رہے صدیق میں تیرے صدیق کا بدلہ نہیں چکا سکتا اگلی سنو اللہ اکبر صدیق اکبر کہتے ہیں آپ نے حضرت بلال کا ہاتھ پگڑا اپنی چرپائی پر بٹھا لیا کہہ لگے میں منظر دیکھ رہا تھا کبھی بلال کے ہاتھ کو کبھی بلال کے پیر کو کبھی بلال کے چہرے کو دیکھتے ہیں پھر آپ نے فرمایا خدیجہ اندر سے آواز آئی جی اللہ کے نبی آپ نے فرمایا خدیجہ تجھے پتہ نہیں آج پہلا دن ہے میرے گھر میں بلال آیا ہے اے خدیجہ جلدی کر کچھ کھانا لے گیا اللہ اکبر صدیق اکبر کہنے لگے میں پردے کی طرف دیکھنے لگا ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا حجرے کا پردہ ہٹا حضرت زینب بن نے ہاتھوں میں خجوروں کا تھال لے کے آئی اور لاکر بلال کے آگے کر دیا کہہ لگے اللہ کے نبی اببہ ہمارا چچا بلال آیا ہے صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے خجوروں کے تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا حضور نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور کہا صدیق کیا کر رہے کہ میں بلال کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا آپ نے فرمایا میرے گھر میں آیا ہے صدیق تیرے گھر میں آتا تو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا بلال میرے گھر میں آیا محمد اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا اللہ اکبر کون کہتا ہے غلاموں کو حق نہیں دیا پھر آپ نے صدیق اکبر کہتے ہیں پھر آپ نے یوں کر کے خجور کو توڑا اس میں سے اپنی اگلی مبارک سے یوں کی ٹک پکڑی نکالی پھر خجور کی نرمائی سب خجوریں ادھر رکھ دی اللہ اکبر نرم خجور بلال کے موں میں ڈالتے جاتے بلال خجور کھاتے جاتے صدیق کی درم دیکھ کے کہنے لگے حضرت بلال اے ابو بکر رضی اللہ تعالی ہم نے سنا تھا باپ ایسے پیار کرتے ہیں آج محمد کے کردار نے بتا دیا باپ ایسا ہوا کرتا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا اللہ کے نبی میری بھی ڈیوٹی لگائیں پہلی بات یہ کملی والے میں کس وقت حرم میں جا کر اہاد ہاتھ کا طرح نہ سنایا کروں حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال آگے مار کم پڑیے کہ یا رسول اللہ آرام سے بیٹھنے کو دلی نہیں کرتا میری ڈیوٹی لگائیں آپ نے اندر سے آواز دی خدیجہ اللہ اکبر آج کے بعد بلال ہمارے گھر کا خادم خاص ہے بلال میرا کھانا بھی دول آئے گا بلال میرے کپڑوں کا انتظام بھی تو کرے گا بلال میرے گھر کے چولے پانی کا انتظام بھی تو کرے گا بلال مجھے کرزے کی ضرور پڑ گئی وہ تو ہی لے کے آئے گا بلال میرا کرزا تو ادا کرے گا بلال میرے بچوں کے کھانے کا انتظام کرے گا آج بلال کہتے ہیں او لوگو مجھے میرے اپنے مقدروں پہ ناز ہوت میرے موٹے ناک میری چپٹی رنگ میرا کالہ سیا غلاب ابن غلاب مار بھی کھاتایا بکتا آیا او لوگو تمہیں کیا پتا اس وقت مر دیکھا ہوں کب نہیں آیا تھا میں دروازے پہ کھڑا ہوں کہ کہتا اممہ خدیجہ اممہ کہتی جی میرا بیٹھا بلال کہتا میں اممہ کو سلام کر کے اندر جاتا میں اپنی ماں کے ہاتھ چوب گے کہتا اممہ بیٹھ جا تُنہیں بڑی چھاڑویں دے لی بڑے اممہ تُنہیں پرتد دھو لیے اب تیرا بیٹھا گھر کے کام کاج کرے گا بلال کہتے ہیں ڈنڈی زینب ڈنڈی رکیہ امی کلزو اور سیدہ فاطمہ مجھے دیکھ کے کہتا ہمارا چچا بلال آ گیا میں سارا دل گھر کی چکی چلاتا میں گھر کا کام کر کے آتا اللہ اکبر جب میں کام کر کے کہتا اممہ کوئی کام باقی رہ گیا تو ماں خدیجہ جولی پلا پلا کر بلال کو دعائیں دیا کر دی خدیجہ اپنی قبر میں چلی گئی اللہ اکبر سیدہ فاطمہ جوان ہو گئی مدین پاک میں آ گئی بلال بھی بوڑا ہو گیا یہ وہی بلال ہے جس نے اپنے ہاتھوں میں سیدہ فاطمہ کو کھلایا ہے اللہ اکبر ایک دل فجر کی اذان دینے کے بعد بلال مسجد سے غائب ہو گئے اللہ اکبر ادھر نماز کا وقت ہے ادھر اقاوت کی تیاری ہو رہی ہے آپ نے فرمایا اینا بلال بلال کا آگے پیچھے سبوں میں دیکھا بلال نظر نہیں آیا تھوڑی دیر کے بعد بلال تشریف لے آئے آپ نے یونی کا بلال کہا چلا گیا آپ نے فرمایا بلال اقامت پر نماز ہوئی سلام پھیرا اللہ اکبر آنکھوں آنکھوں میں اشارہ فرمایا بلال کہا گئے تھے اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اللہ اکبر آپ کی گھر کے سامنے سے سیدہ فاطمہ کا گھر ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا حسن حسیل کے رونے کی آواز آ رہی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام میں پہلے اپنی ماں خدیدہ کی خدمت کرتا رہا آج سے میں نے تیری بیٹی فاطمہ کے گھر کی چکی چلانی شروع کر دی ہے حضور نے فرمایا بلال بتاتوں سے ہی کہا گیا تھا کہ لگے یا رسول اللہ میں فاطمہ کے گھر گیا پر دیکھا ہکم نہیں آیا میں نے کہا بیٹی فاطمہ تو تھوڑی دیر بیٹھ لے ساری رات مسلے پر بیٹ میں پتھر بات کے تُنہیں قرآن پڑھا ہے حسن حسیل بھوک کی وجہ سے رو رہے اے فاطمہ اللہ اکمر حسن حسیل کو قرآن کی لوریا سنانا تیرا کام ہے اور تیرے گھر کی جو کی چکی چلانا میں بلال کا کام ہے آپ نے فرمایا بلال پھر میری فاطمہ نے تجھے کیا کہا حضرت بلال چیخیں مار کے رونے لگے شدیق نے تھا پی دی عبداللہ بلجابر آگئے اللہ اکمر سلمان آگئے کہا بلال جب چکی چلا رہا تھا اور فاطمہ حسن حسیل کو قرآن کی لوریا دیرے جی اللہ اکمر جب چکی چلا کے تو آنے لگا بتا تیری فاطمہ نے کیا کیا کہ قبلی والے جب میں گھر سے نکلا خدیدہ کی طرح اللہ اکمر تیری بیٹی فاطمہ نے جھولی پھیلائی اور کہا یا اللہ ہم شے کے غلام کے درجِ بلد فرما دے عزتِ اللہ اس کو عطا فرما دے اللہ اکمر حضور نے فرمایا میرے یارو بلال سے پوچھو تو سہی کہ میرا بلال صبح صبح خدیدہ کی کی بیٹی فاطمہ کے گھر کی چکی چلانے کیوں گیا تھا حضرتِ بلال کہلے گے یا رسول اللہ اسی بیمبر پر آپ بیٹھے تھے اور اس بیمبر پر آپ نے نبوت والی زبان سے حلال فرمایا تھا یا اللہ فاطمہ سے میں پیار کرتا ہوں جو فاطمہ سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کرنے لگ جا اللہ اکمر بیٹھو تیرے گھر کے لر تیرے بچوں کی جوتیوں کو سر پہ اٹھانے اس لیے گیا تھا تاکہ پرور دیوار عالم میرے سے پیار کرنے لگ جائے کون بلال حفظی رضی اللہ تعالی جاؤ جاؤ پوری جلیہ کو پیغام دو اللہ اکبر اپنے انس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے غلاموں کو بیت اللہ کی چھت میں کھڑا کر دیا ہے کون حضرت بلال رضی اللہ تعالی اللہ اکبر کہ لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں گھر کا خادی مل گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کسی کے لیے کرزے کی ضرورت پڑھتی تو میں مانگ تانکے لے آتا مکہ ایک مدینہ کے مکہ کے سرداروں نے سازش کھیلی اور مدینہ والوں کو پیغام بھیجا ایک مرتبہ بلال کو دوبارہ غلام بنا دو اللہ اکبر کہنے لگے ایک یہودی سے میں کرزا لے بیٹھا نے کہا تھا بلال دائم آئے سے بھی تو لیتا ہے میرے سے لے لیا کر جب میں لے بیٹھا اگلے دن ادائی کی سبیل کوئی نہ ہوئی کوئی راستہ نہ ملا اللہ اکبر رحمت دعال علیہ السلام کا صحابی حضرت بلال فرماتے ہیں میں کوئے میں پانی بھر رہا تھا وہ یہودی آیا اور کہہ لگو اے ہمشی غلام یاد ہے نا کل میرے کرزے کی ادائی کی کا وقت ہے کہ میں نے پانی کا ڈول چھوڑا میں حضور کی خدمت میں پہنچ گیا بلال بوڑا ہو گیا اب اس سے مار بکھائی جائے گی اب اس سے درے نکھائے جائے گے قبلی والے رات کی تاریخی میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر بلال کے کرزے اتار ورنہ بلال مدینہ چھوڑ جائے گا آپ نے فرمایا بلال اللہ تیرے پر رحم کرے جب تک کرزے کا انتظام نہیں ہوتا دائمہ روح پوش ہو جا اللہ اکبر حضرت بلال کہتے ہیں یہ کہہ کہ میں روح پوش ہو گیا چھپ گیا اللہ اکبر رات کا دیرہ آیا نبوت کا دابر مسلے پہ پھیل گیا کہ یا اللہ میرا بلال پہلے ہی لٹھتا پڑھتا آیا ہے یا اللہ میرا بلال پہلے ہی مار کھاتا آیا ہے یا اللہ میرے بلال کے اندر حبت کوئی نہیں یا اللہ میرے بلال کے اندر طاقت کوئی نہیں یا اللہ میرے بلال کے کرزے کی ادائیگی کہ پیسمان پیدا کر اس نے اپنی ذات کے لیے لی لیا میں محبت کے لیے کرزہ لیا اللہ اکبر کہتے ساری رات مسلح پر بلال کے لیے روتے رہے صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر ایک جگہ سے تین اوٹنیاں سازو سمان کے ساتھ ندیوئی آگئی اور ادھر سے جبرائیل بھی آسمان سے آگیا پہ غبر اپنے آسوں کو سام کر اللہ نے بلال کے کرزے کی ادائی کی قائل تضام کر دیا یہ کون حسرت بلال رضی اللہ تعالی اللہ اکبر جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی باز بل جبر رضی اللہ تعالی ابو دردہ کے یہ دامات تھے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی بلال کے نکاح میں تھی ابو دردہ نے کہا بلال نظر نہیں آرہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ باز بل جبر رضی اللہ تعالی یہ اللہ اکبر حضرت بلال کے علاقے میں پہنچ گئے اور جاکے بلال رضی اللہ عنہ سے ملقات کی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر تجھے خدا کا واسطہ اے معاذ بل جمل تجھے خدا کا واسطہ جو کو گے پوری کروں گا لیکن میرے سے مدینے والی ازان کا نہ کہنا اب بلال کے اندر مدینے والی ازان دینے کی امت کوئی نہیں حضرت بلال کہتے ہیں میرے بلال کیا کہ ہاں جوڑ دیئے میرے کہ بلال قبلی والا یا لارہ تھا اس لئے ہم تیرے پاس ازان سننے کے لئے آگئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہہ لگے عمر میرا دل تو نہیں کرتا حضور کے جانے کے بعد میں نے ازان کوئی نہیں دی عمر میرا دل نہیں کرتا لیکن عمر میں ایسے ایک وعدہ کر بلال کا دل بڑا کمزور ہو گیا بلال کے جسم میں جال کوئی نہیں عمر وعدہ کر میں ازان دوں گا تو روئے گا نہیں بعض وعدہ کر میں ازان دوں گا روئے گا نہیں اللہ اکبر دونوں نے وعدہ کیا بلال ازان سنا اب وعدہ کرتے روئے گے نہیں حضرت بلال نے قدم علیہ دیکھے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ محبت پر آیا اللہ اکبر عمر کی چیخ نکل گئی حضرت بلال کی موں پر ہاتھ رکھے کہہ لگے بلال بس کر اگر زور کا نام زبان پر آیا نام آیا آنکھوں سے دیدار نہ ہوا عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا حضرت باز کہنے لگے عمر تو تو بائیس لاکھ وہ رب عمیل کی حکمرانی والا اے عمر اللہ اکبر تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کا تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں حجرے کا دروازہ ہوا کرتا تھا پردہ ڈلہ ہوتا تھا جب بلال کہتا تھا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ ادھر بلال کی زبان پر نام بھی آ جاتا تھا ادھر پردہ ہڑتا تھا آقا کے چیرے کا دیدار بھی آ جاتا تھا کون حضرت بلال رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اکبر دارِ ارکم کے دروازے پر نیزہ لے کے کھڑا ہوا ہے رحمتِ دو عالم نے فرمائے بلال نہ صبح نہ شام نہ دن نات بیٹھتا کوئی نہیں ہر وقت نیزہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے اور میرے بلال بیٹھ جائے کر کہ قبلی والے اللہ نے بہت بڑی امانت میرے سپرد کر دی آم نے فرمائے بلال پھر کیا کرے گا کہ قبلی والے قرآن سنانا تیرا کام ہے اور نبوت کے وجود کی پیرے داری کرنا بلال حفظی کا کام ہے اللہ پھر تریائے کرم بھی جوش میں آیا سبحان اللہ وہ انہیں فرمایا آئی نبی لال اٹھ کے کھڑے ہوئے لبائی کا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو رنگ بھی کوئی نہیں نسل بھی کوئی نہیں حسب بھی کوئی نہیں لیکن قیامت کا دن ہوگا اللہ اکبر جس سواری پر سوار ہوگا اس کے پیر اللہ سونے کے بنائے گا اس کی لگام میں اللہ یقود کی بنائے گا پیچھے میں آگے میرا بلال آئے گا پوری دنیا کے بہتزر بلال کے پیچھے پیچھے چلتے جائے گے اللہ اکبر جب بلال میدان محصر میں آئے گا فرشتہ بلال کی سواری کی لگام پکڑ کے عرش کے پائے کے ساتھ مان دے گا پھر فرشتہ بلال ہی کو اتارے گا اللہ کانا سے آیا اللہ فرشتہ بلال کو اتارے گا پھر بلال کی سواری کی لگام عرش کے پائے کے ساتھ مان دے گا پھر اللہ فرمائے گا بلال آج وہ عزان سنا جو میرے محمد کے دور میں سناتا تھا اللہ فرمائے گے بلال آج عزان سنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضور نے فرمایا منظر ہوگا ادھر خدا ہوگا ادھر مصطفیٰ ہوگا درمیان میں میرا بلال کھڑا ہوگا اور فیلال کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر پورا میدان محصر کا منظری گونج جائے گا سارے موزی نیل پیچھے ہوں گے پیر محل کے موزیل پیچھے ٹوپے لہور گوجرے کے موزیل پیچھے ہوں گے پھر میرا بلال بیدان محصر میں میرے نبی کا مکڑا دیکھے کہے گا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ اللہ فرماتے بلال میرے نبی نے فرمایا بلال جب تمہیں سونے محمد کا نام لے گا پروردگار آلو کا میرا نام سن کے غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا کتنا بڑا عزاز ملا جب پہلی مرد بازال کا حکم آیا حضرت عمر بھی دوڑے حضرت زید بھی دوڑے ہمیں خواب میں یہ کلمات سکھائیں جبرائیل بھی آگئے کہ زید عمر جو کلمات اللہ نے تمہیں خواب میں مطلع ہے جبرائیل میرے پاس وہ کلمات لے کے آگیا اللہ اکبر ابو بکر کہتے ہیں آج لگتا میری باری حضرت عمر کہنے لگے آج لگتا تھا میری باری عثمان کہنے لگے میں دورہ دماغ دوں آج مجھے کہا جائے گا پہلی مرد با ازان دے لیکن اللہ کے نبی کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھی ہمشے کا بلال سر جھکا کے بیٹھا تھا اللہ اکبر اسے کیا پتا تھا آج تیرے مقدر جاگ جائے گے اسے کیا پتا تھا امیہ کے ہاتھوں مکے کی گلیوں میں پٹنے والا آج ہمشے کا غلام بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر آپ نے فرمایا اینا بلال اللہ اکبر آپ نے کہا نبائی کا یا رسول اللہ فرمایا بلال ازال کھوکم آ گیا بلال رضی اللہ تعالی ہنو کو ازان سکھائی فرمایا آج بلال اللہ کا پہلا نام اللہ کا پہلی مرد مازال کی صورت میں نام میرا بلال ملد کرے گا آج بلال کہتے ہیں سولہ آدمیوں کے ساتھ مجھے ہجرت کے لیے مدینہ شریف بھیج دیا میں نے کہا آقا سب کو اجازت دے جی جیے لیکن تیرا بلال روٹی کھائے بغیر گزارہ کر سکتا ہے پانی نہ ملے گزارہ کرے گا لیٹنے کے لیے بستر نہ ملے پہننے کے لیے کپڑا نہ ملے گزارہ کرے گا محمد تیرا چہرہ دیکھے بغیر گزارہ نہیں کرے گا حضور نے بلال کے ہاتھ میں ہاتھ دیا فرمایا بلال وعدہ کرتے ہیں تو مدینہ اس کافلے کو لے کے جا ہم جلدی آ کے تیرے سے ملاقا کرے گے اللہ اکبر شعبہ کہتے ہیں جب مدینہ میں پہنچے بلال رضی اللہ تعالی کہہ لگے بلال کیا بات ہے ابھی تو اتنا سفر کر کے تھک کے آیا کہہ لگے اللہ کے نبی نے قائم میں آ رہا ہوں اللہ اکبر حضور آئے بلال بیٹھاؤ کہ نبی کی بے اکرامی نہ ہو جائے دروازے پہ کھڑاؤ کہ بلال استقبال کرے گا اللہ اکبر میرے عزیزوں پھر ایک دن ایسا ہوا از بلال کہتے ہیں میں اونچے سے ٹیلے پر یو کر کے دیکھ رہا تھا اچانک حضور کی سواری اور سواری پر قبلی والا نظر آیا ادھر مدینے کی بچیوں نے تلال مدرکہ ترانہ سنایا اللہ اکبر میرے دیکھ کے کہا محمد نے اپنا وعدہ سج کر دکھایا دیکھو اپنے یاروں اور غلاموں کے وعدے پر آ رہا ہے اللہ اکبر مدینے کی سرد میں قدم رکھا آپ نے فرمائے بلال مدینے میں بعد میں داخل ہوں گے پہلے اللہ کا گھر منائے بلال کہتے ہیں میں چھاتی چھوڑی کر کے آگے آگیا میرے کہا قبلی والے آپ چھاؤں میں بیٹھ جاؤ آپ درست کے سائے میں بیٹھ جاؤ آرڈر کرنا تیرا کام مزدوری کرنا بلال کا کام ہے اور لوگوں مسجد نوی مدینے کے اندر جو سب سے پہلی مسجد قبا بنی اس کے اندر بلال ہے ہم سی سب سے پہلے مزدور ول کے آیا بسٹری ول کے آیا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں میں گارہ بنایا کرتا بلال جنگل سے بلال لگڑیاں اور پتری کٹے کر کے لاتا جب پہلی جگہ پہلی مسجد قبا بل گئی میرے کہا اینا بلال کہا خوش کر دیا ابنا کلال فرمایا آجا بلال قبا کی چھت کے اوپر چڑھ کر آج مدینے کے اندر ازال سنا حضور فرماتے ہیں مجھے مدینے کے اندر سب سے پہلے ازال دینے کی سعادت ملی کون بلال رضی اللہ تعالی جب رحمت دعالم دنیا سے رخصد ہوئے اللہ اکبر بڑے بڑے عاشق دیکھے لیکن بلال جی سانی دیکھا مدینے کی گلیوں میں کہتے دیوانوں کی طرح پھرتا تھا کبھی شدید پکڑ کے سینے سے کبھی عمر پکڑ کے سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے بلال کیا بات ہے کہتے تھے اللہ اکبر مدینے کی گلیوں کے کونے کونے چھان بارے مجھے مسجد ممبر تو نظر آ رہا ہے لیکن میرہ پر مسلے قواریس محبت نظر نہیں آ رہا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخری وقت ہے بلال کا کروٹ لے کے لیٹ گئے اللہ اکبر بخار کی شدت زیادہ بار بار دیوار پر ہاتھ مار لے تھے ابو دردہ کی بیٹی بلال رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی کرے لگی آئے میرے گھر والے پر مصیبت آ گئی کروٹ بدلی اچھل کے بیٹھ گئے اپنی گھر والی سے کہہ لگ اسے مصیبت نہ کہے آج بلال کے لیے تو بڑا رحمت والا دین ہے آج بلال کے لیے تو بڑا مبارک دین ہے آج بلال کے لیے بڑا راحت والا دین ہے بیوی کہنے لگی تکلیف دیکھنی جاتی راحت والا دل کیسے کہہ لگے اے اللہ کی مندی تجھے کیا پتا ادھر آنکھ بد ہوگی ادھر موت کا چرخہ چلے گا ادھر بلال کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا اس لیے فرمایا بلال برے گا تو دمشق کے اندر اٹھے گا میرے قدموں سے اللہ اکبر کہا مدینہ کہا دمشق کا بلال وفاداریاں اتنی ہیں اللہ اکبر موت واعیگی اٹھایا میرے قدموں سے جائے گا اللہ اکبر فرمایا بلال پہلے ابو بکر اٹھے گا پھر عمر اٹھے گا پھر میرے قدموں سے تو اٹھے گا پھر ہم سارے جلت البقی جائیں گے پھر ان کو اٹھائیں گے اللہ اکبر بلال اللہ میرے لئے سواری بگوائے گا میرا بلال اس سواری پر سوار میں ہوں گا یا رسول اللہ میں بھی کئی ہوں گا آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہو میرے صحابہ میرے سے پہلے نہ ابراہیم نہ دو نہ آدم نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ الکی امت میں سے نہ کوئی ولی غوث کتب کوئی جلت میں نہیں جا سکتا آؤ میں تمہیں دکھاؤ جو میرے سے پہلے جلت کے اندر چلا جائے گا یا رسول اللہ وہ ابو بکر فرمایا نہیں نہیں عمر نہیں عثمان نہیں آپ کا دماز علیہ نہیں آپ نے فرمایا آئینا بلال جی آمنا کلال آپ نے فرمایا وہ دیکھ لو بلال جس سواری پر میں سوار ہوں گا لگا ہم بلال کے ہاتھ میں ہوگی پہلے میرا بلال جلت میں جائے گا پھر بلال کا محمد جلت کے اندر جائے گا میرے بہترم دوستو مزرگو اسلام عزت والا دین اسلام عزت اور معار والا دین ہے میرے عزیزو اللہ کا دین میرے عزیزو عزت دلاتا ہے گرہوں کو اٹھاتا ہے بٹہوں کو جگہ دیتا ہے آج میرے عزیزو پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر جو اسلام کے خلاف ساز سے ہو رہی ہے صحابہ کی جدگی کو اپنے گھروں کے اندر آم کرو حضور کے کردار کو حضور کے اخلاق کو نبی کی صورت نبی کی صیرت کو لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوات الحسانہ حضور علیہ السلام کے عصوات کو آپ کی مبارک زدگی کو عام کرو تاکہ اپنوں اور پراہوں کو پتہ لگ جائے اللہ نے مارے نبی کی زدگی کو قابل نمونہ بنایا کردار میں گفتار میں صورت میں سیرت میں شکل میں اکل میں ریاضت میں عبادت میں نماز میں رمضان میں اللہ غنی بہننے میں اوڑنے میں سونے میں جاگنے میں قابل طریقہ بلے گا تو آمنہ کلال محمد الرسول اللہ کا بلے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس زدگی کو اپنانے کے لیے آپ بھی آج میرے عزیزوں جمعت الودا ہے آخری رمضان المبارک اس وائبوبی کا اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے میرے عزیزوں پتہ نہیں کتنے صفوں میں تھے اٹھ کے چلے گئے پتہ نہیں کتنوں کے جنازے پڑے اور پتہ نہیں اگلے دل ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے نہیں میرے عزیزوں خدا کے واسطے رہ گئے پیچھے پانچ دن رہ گئے پیچھے چار دن آج اللہ کے دربار میں اے ایسی ستری مافی مانگ لو کہ زدگی کے سارے گناہوں پر رحمت کا کلم پیر دے اور اپنی زبان حال سے تین مرتبہ استغفار کرتے ہوئے اس کے دربار میں توبہ کرو اور زبان سکو یا اللہ میری توبہ پھر دواس سے یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ سنا ہے اپنے بڑوں سے حضور نے فرمایا جلت کے دروازے کھول دیئے جہنم کے دروازے بد کر دیئے عذابِ قبر ہٹا لیا گیا اللہ اکبر رمضان کے بعد دوبارہ ہو اللہ اکبر کسی نے اللہ والے سے پوچھا وہ خالق ہے وہ مالک ہے بدوں کو دوبارہ عذاب دیتا ہے کہ دنیا کا دستور ہے ایک مرد ممافی دینے کے بعد دوبارہ میرے عزیزوں احتصاب کی عدالت میں لاتے ہیں اس کا قانون نرالہ وہ ایک مرد مماف کر دے دوبارہ اپنے بندے کو نہیں پکڑتا ہے اگر اس نے عذابِ قبر ماف کر دیا تو کر دیا دوبارہ اپنے بندے پہ نہیں لے کے آئے گا جو اسے بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے اللہ ان کا عذابِ قبر ماف فرمائے جلوت الفردوس میں بابا بہن بہن مشتدانوں کو اللہ جگہ اطاف فرمائے رہی اپنی باری حضور علیہ السلام کی تباہ میں زدگی گزار کے جاؤ تاکہ دنیا سے جائے اللہ اکبر جل کو چھوڑ کے جائے انہیں بھی ہمارے پہ پیار آ جائے اور جل کے ساتھ ہم قبر میں جائے انہیں بھی ہمارے پہ پیار آ جائے پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زدگی کو اپنانے کی کوشش کرو آپ کے طریقوں کو زدگی کے ہر لبے کے اندر زدہ کرنے کی کوشش بھی کرے اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر بھی کرے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اپنے لیے ساری عمد کے لیے افطاری کے سیری کے دسترخان پہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے اللہ تعالی ہماری قبیوں اور خطائیوں کو اللہ معاف فرمائے اور نیک کے والی صدقی میں اللہ مرکت عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ